السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شریعتِ متحرہ قادرہ خادم محمد محبوب رضا قادری مصباحی رضا دارالفتہ بھیونڈی اپنی آواز کے ذریعے علماء اکرام کے بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے عرض یہ کرنا ہے کہ گجشتہ دنوں سرکار تادر شریعہ علماء اخت رضا خان ازہری دامت برکاتہ ملکسیہ نے جو فیصلہ صادر فرمایا علماء زیاد المصطفی قادری اور مولوی سنابی الرضا کے حوالے سے وہ فیصلہ مکمل درست اور قرآن و حدیث کے اینے مطابق ہے فقیر اس کی مکمل تعاید کرتا ہے اور حمایت کرتا ہے اس مقام پر میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ اجمیر شریف کے سید فرید الحسن صاحب انہوں نے سرکار تادر شریعہ پر طوبہ کا حکم صادری کیا مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ نہ علم بلکہ علم کے آئین سے بھی باقی نہیں کما حق ہو وہ صرف ایک مجاور ہے انہوں نے حکم لگایا اور وہ بھی تادر شریعہ پر جو قاضل کو ذات ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء مفتیان اکرام گھتنے ٹھٹتے ہیں عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جن کے علم و فضل کا لوحہ مانتے ہیں ان پر حکم صادری کیا فرید الحسن صاحب اگر آپ کو فتوہ دینے کا بڑا شوق ہو گیا ہے تو ایک دن کا دارلفتہ کا ہے آپ مکمل مستقل دارلفتہ قائم کر لیں مگر اس کے لیے تو کوئی شرائط ہے آپ کو کسی دارلعلوم میں جا کر کے کم سے کم آٹھ سال درس نظامیہ پڑھنا پڑھے گا اس کے بعد اگر ہر امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر فضلت کے بعد تخصص فیل فقہ کا کورس آپ کو کرنا ہوگا تب آپ کو ہمارے علماء کرام افتہ کی اجازت دے سکتے ہیں ورنہ آپ کیا ہیں آپ تو بالکل افتہ اور اصول افتہ سے نہ بلد بلکہ آپ کو کچھ بھی علم مارفت نہیں آپ صرف سید ہیں آپ اسی پر رہے ہیں یہ علم اور میدان افتہ یہ آپ کا کام نہیں آپ بالکل اس شیر کے مصداق ہیں اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گی اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے قول سے رجوع کریں اور تاجو شریعہ دامت برکات المتحدی سے معافی مانگیا اور ساتھی ساتھ سرکار محدی سے کبیر جو ہزاروں علماء کے دلوں کے دھڑکن اور سلطان الاساتذہ منتاز الفقہ ہیں ان سے بھی آپ معافی مانگیا سرکار تاجو شریعہ نے جو حکم سادر فرمایا کہ علماء زیال مصطفی بری ہیں ان پر کوئی حکم نہیں بلکل وہ دروست ہے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مولانا عدریس رضا صاحب اپنے ایک مرید سے گفتگو کرتے ہیں ان کے مرید نے کہا کہ حضور اسجد نے بہت کچھ کہا اور بہت یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں جو کچھ مولانا عدریس نے کہا وہ نہائی تھی جاہلانا سوال جاہلانا جواب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ادنا سا علم رکھنے والا انسان مولانا عدریس کی اس آباد کو سن لے تو بلکل پسند نہیں کرے گا اسے وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوا میری برائے کرتے ہیں جب تک کہ وہ میری برائے کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی توہین سے وہ باز رہیں گے استغفراللہ ربی من کی لزم آپ سوچئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو شاہد کے یہی ایک جملہ یاد ہے جسے آپ اکثر اسٹیج پر دوراتے ہیں ارے جملہ استعمال کرنے کا کوئی محل ہوتا ہے کوئی وقت ہوتا ہے جہاں چاہا جب چاہا کسی بس سٹ کر دیا یہ بھی نے سوچا کہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ ارے وہ علامہ صدر رضا جو قائد ہیں جو جانشینے تاجو شریعہ ہیں آپ ان کو ایسے جملے سے استغفراللہ آپ نے یہ بھی کہا کہ حیزی اور نفت منافق کیا کیا آپ نے کہا جانتے ہیں آپ اس سے آپ کی علمی حیثیت کس قدر مجروع ہو رہی ہے خیر مجھے اب پتا چلا کہ آپ قائدے کے علم بھی نہیں ہیں اس لیے آپ اس طرح کے جملے جو آپ نے استعمال کیا اور جو کچھ کہا آپ اسے رجوع کریں اور آپ توبہ کریں اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں مجبوراً آپ کا اور آپ کے سنابل صاحب اور فرید الحسن صاحب ان سب کا بائیکارٹ کرنا پڑے گا میں اخیر میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار اعتاد شریعہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ مکمل دروش تھے علماء اکرام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ملت بیزہ مسئلہ کے عالی حضرت کے علم بردار ہیں آپ دین مطین کی حفاظت کے لیے جماعت کے منتشر ہونے سے خدا کے واسطے بچائیں اور جو لوگ ایسی شاطرانہ حرکت کرتے ہیں ان کا آپ مکمل بائیکارٹ کریں کیونکہ اس وقت اہل سنت والجماعت سخت استراب کے شکار ہیں کاش ہم دین مطین مسئلہ کے عالی حضرت کی حفاظت کے لیے متحد ہو جاتے تو آج ہمیں یہ دین نہ دیکھنا پڑتا شاید کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے تو میں بہت ہی خوشی محسوس کروں گا اپنی گفتر میں یہی پر ختم کرتا ہوں اللہ کے بارے میں توبا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسئلہ کے عالی حضرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دین کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ